امید اللہ اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں ان کو گرفتار کر کے مازاللہ گسیت کے لاؤ اور میرے ہاتھ پر بیعت پر کیا کرو ان کو مجبور کرو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کربلا کے میدان میں موقف یہ تھا کہ میں اگر بیعت ہوں گا تو ڈائرک یزید کے ہاتھ پر بیعت ہوں گا جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوں گا اچھا جی ایک سوال جو مجھ اگر یہ آج نہ کیا نا تو مجھ پر قرض رہ جائے گا تاریخ مسعود صاحب نے واقعہ کربلا پر شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کی بڑا ایموشنل بیان کیا آپ ان کی شہادت کے اوپر بڑا بولیں مگر وہی بات کہ مجھے سمجھ میں آیا ان کے سوال ان کے سوال ان کے لئے ایک بات آیا انہوں نے ایک زیکٹ ورڈز ان کے بارے میں کسی نے کوٹ کی ہیں مفہوم سمجھ لیں کہ امام حسین جب کربلا پہنچے تو عبداللہ ابن زیاد نے کہا کہ امام حسین کو گرفتار کر کے لاؤ تاکہ وہ میری بیعت کریں مگر امام حسین کا موقف یہ تھا کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا بلکہ ڈائریکٹ یزید کی بیعت کروں گا جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے اس پر کوفہ کے گورنر کو غصہ آیا کہ میری بیعت کیوں نہیں کی تو اس نے امام حسین کو شہید کروا دیا حالانکہ امام حسین اپنے دعوے سے بھی دست بردار ہو گئے تھے کہ میں یزید کی بیعت کرنے جا رہا ہوں نہ کہ بغاوت چار منٹ پچ پن سیکنڈ کے اوپر ان کی یہ اگزیکٹ بیان ہے یہ سوال ہے اب دیکھیں نا جو میں نے ابھی گفتگو کی آپ کے سامنے ساری یہ سوال جو لائب سوال آیا تھا ہمارے بھائی کی طرف سے یہ ہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک طرف لوگوں کے ذہن کو گندے کر رہے ہیں ذہن سازی ان کی اس چیز کے خلاف کر رہے ہیں کہ یہ امت جو ہے نا کسی قسم کی اس میں جو غیرت حمیت ہے نا وہ ختم ہو جائے اور اس کو ختم کرنے کے لیے وہ اس قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں کہ وہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ باتیں کہتے ہیں تاریخ مسود صاحب نے فرمایا کہ امام حسین کہہ رہے تھے کہ میں نے ڈائریکٹ بیعت کرنی ہے بھئی مجھے اس سے بیعت کرنے کو یہ جو الفاظ ہے نا کہ میں اس کی ڈائریکٹ بیعت کرنا چاہتا ہوں میری یزید سے ملاقات کرا دو یہ آپ دنیا اسلام کی کسی صحیح حدیث سے نہیں دکھا سکتے پسید اسی بات ہے کسی کتاب میں یہ الفاظ ہی نہیں ہے امام حسین کی کہ وہ کہتے ہو تاریخ کی کتابوں میں بھی کوئی authenticated words ایسے نہیں ملے کہ آپ نعوذ باللہ استغفراللہ در گئے توبہ استغفار در گئے اور آپ نے کہا نہیں نہیں میں تو ایسے ہی آیا تھا میں نے جو انا بس میری یزید سے ملاقات کرا دو یار استغفراللہ یہ بات جب سنتے ہیں تو آپ کو لگتا نہیں کہ یار یہ کون ہے یہ بندہ یہ کوئی حسین نہیں ہو سکتا یہ حسین نہیں ہو سکتا یہ کوئی اور ہوگا آپ کو محسوس نہیں ہوتا یہ بات غور کریں آپ جب آپ یہ بات سنتے ہیں یہ لگتے ہیں الفاظ حسین ابن علی کے جو ہر جنگ میں اپنے ابو کے ساتھ تھے علی ابن ابی طالب کے ساتھ تھے ہر جنگ میں ہر غزوے میں ہر جنگ میں اپنے والد کے ساتھ دینے والی شخصیت وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں 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 مجھے جانے دو نہیں 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 توبہ توبہ استغفراللہ یعنی سوچیں یہ بات کہ یہ بات کرنے والے تاریخ مسعود صاحب کو ہوش نہیں تھے آپ کہاں تھے یہ کیا بات کہہ رہے ہیں آپ کس کتاب میں پڑھی آپ نے بس گپیں سنا دیں لوگوں کو ایموشنل سا سا تھوڑا کرتے گے اور سا سا یہ بتاتے گے مقصد کیا یہاں پہ بچانا اس کو ہے جو شام میں بیٹھا ہے آپ نہیں بچا سکتے پچھلے ہفتے میرا کلپ پچھلے سال کا کلپ اب پبلش ہوا ہے ماشاءاللہ شہزادے ہمارے بڑا مزے مزے سے کام کرتے ہیں پچھلے سال کا پبلش ہوا ہے اس میں میں نے ایک منٹ کہا میں نے کہا یزید پھر بھی نہیں بچے گا آج پھر کہوں گا یزید پھر بھی نہیں بچے گا قتل کے مقدمے کی جب آپ جھوٹی پیر بھی کریں گے تو اردو کا محاورہ ہے جھوٹ کے پاؤں کہاں کیوں نہیں بچے گا بھئی اگر اتنی بات تھی تو پھر مدینے والوں کا جو آئے آپ کیا کریں گے وہ کیوں کھڑے ہو گئے وہ کیوں نہیں دستبردار ہوئے اب ان کو بھی کہیں کہ وہ بھی دھوکے پر تھے نعوذ باللہ وہ بھی غلط تھے توبہ استقلاللہ یعنی ہزاروں سینکڑوں صحابہ کو بھی جھوٹا کر دیں گے بچانا کس کو ہے اببہ یزید کو یار اتنا تو کوئی اپنے سگے باپ کی وہ نہیں کرتا وہ تو صحابی بھی نہیں ہے خدا کا خوف کریں آپ کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ ہمیں کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں کون سا جھوٹ ہمیں آپ سنا رہے ہیں جو نہ دین ہے نہ شریعت ہے اس کا جواب یہی ہے امام حسین نے بلکل ایسی کوئی بات نہیں کی بلکل وہ نہیں ڈرے ان کے ساتھ جو ان کے غلام تھے ان میں سے ایک نے پورا واقعہ خود سنایا یہ آثنٹک دیکھیں آپ کو تاریخ میں کمزور ورزن بھی ملیں گے درمیان والے بھی اور صحیح آثنٹک بھی ملیں گے تبری لے لیں ابن کسیر لے لیں ابن خلدون کو لے لیں جتنی تاریخی کتابیں ہیں حدیث کی کتابیں ہیں مقدمہ ان میں سب میں جو کومن ہیں جب آپ یہ ساری حدیثوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور تاریخی معاملات کو ایک پیرائے میں دیکھتے ہیں ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں تو جس حسین کو میں جانتا ہوں اور جس مدینے والے کو میں جانتا ہوں اور جس مکہ والے ابن زبیر کو میں جانتا ہوں یہ سارے ایک ہی پیج پر تھے ایک ہی پیج پر تھے ایک ہی مشن پر تھے ایکزیکیوشن کے طریقے سب کے ٹائمنگ سمجھنے مختلف تھیں حسین وقت پہ تھے صحیح وقت پہ پہنچ گئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ نہیں تم یاد رکھنا انہوں نے نہ مدینے کو چھوڑنا ہے نہ مکہ کو چھوڑنا وہی ہوا پامال کیا ہر مین شریفین کو حسین سچے تھے مگر ان سب نے بھی اپنی جانیں دیں کسی ایک نے بھی حسین کو غلط نہیں کہا کسی ایک نے بھی نہیں کہا اور جو غلام وہاں ساتھ تھا جس کا انہیں بتایا جس نے خود سارا قصہ سنایا اس نے کہا اللہ کی قسم پورے مشن میں پورے سفر میں حسین ابن علی ایک مرتبہ بھی نہ ڈرے نہ اپنے مقدمے سے دستبردار ہوئے اس کا یہ جواب آگے چلتے ہیں